ہماری کیٹ کے بالے اور بہت زیادہ اترتے ہیں اور کیٹ کے بال واقعی میں بہت زیادہ اترتے بھی ہیں تو اس چیز کو اگر تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پیسیفکلی اس پروگرم کے لیے آپ کوئی شیمپو چاہیے تو دو شیمپو آتے ہیں اسلام علیکم بنا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک ٹھک ہوں گے تو کافی سارے لوگ مجھ سے ایک ویسٹن پوچھتے سے بار بار کہ آپ بیسٹ شیمپو بتا دیں ہماری کیٹ کے لیے کون سا ہے اب مجھے نہیں بتا ہوتا اکثر کہ آپ کے پاس کون سی کیٹ ہے اس کا فرکوٹ کیا ہے تو اس حساب سے بتانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹ کو کون سا شیمپو سوٹ کرے گا یہاں پہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے شیمپوز کی جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ ڈیفرنٹ شیمپوز ہیں ان میں نہ ہی کوئی زیادہ سستہ ہے نہ ہی کوئی زیادہ مہنگہ ہے اور شیمپوز کی جو کالٹی ہے وہ آل ریڈی میں نے چیک کی ہوئی ہے تو میں آپ لوگ کو آپ کی کیٹ کی سوٹی بلیٹی کے حساب سے شیمپو دکھاؤں گا اور آپ لوگ کو بڑا مزا آنے والے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو انتر کلاس میں دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو شیمپوز کے علاوہ کنڈیشنر کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ کنڈیشنر ہے ایکسپینسیف کنڈیشنرز بھی آتے ہیں کچھ کیٹس اور ڈوگز کے جو کہ امپورٹیڈ ہوتے ہیں کافی مہنگی ہوتے ہیں یہ ذرا سستے میں آتا ہے اور اچھا بھی یہ ہے اتنا بھی سستہ نہیں ہے نورمل رینج کے اندر آتا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شیمپو جو نورمل شیمپو ہوتا اپنے کیٹ کو کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد اگر اس سے ایک دفعہ واشٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی کیٹس سے ٹینگلز بن جاتے ہیں میٹس بن جاتے ہیں آپ کی کیٹس کے اکثر نہلانے کے بعد بہت زیادہ بال جو ہیں جڑنے لگ جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے بال کافی سوفٹ رہیں گے اور اس کے ویسے بھی جو لڑکی ہیں ہم کو پتہ یہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کنڈیشنر کے بارے میں اور اس کے بعد جن لوگوں کے پاس وائٹ کیٹس ہیں خاص طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے استعمال کریں زیادہ لوگ کے پاس وائٹ کیٹس سے ہوتی ہیں تو ان کے لیے دو شیمپو ہیں اس ٹیم میرے پاس ایک وائٹ کوٹ ہے بائیولین کی طرف سے اور ایک پاور کمفرٹ کی طرف سے ہے سنو وائٹ یہ دونوں شیمپو جی ہیں یہ سپیسیفکلی بنائے گئے ہیں وائٹ کیٹس کے لیے دونوں میں نے یوز کی ہیں دونوں بہت اچھے ہیں ان کی فریکننس بہت اچھی ہے ان کی ڈیزلٹس بہت اچھی ہیں تو اگر آپ لوگ کے پاس پرجن کیٹ ہے اور وائٹ میں ہے تو آپ لوگ یہ شیمپو لازمی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کٹنز کے بارے میں کٹنز پر جو کوٹ ہوتا ہے کافی سوفٹ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ ہارٹ شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے لیے بھی دو شیمپو آتے ہیں اسی طرح بائیولین کی طرف سے بھی ایک آتا ہے اور ایک آتا ہے پاور کمفرٹ کی طرف سے بٹر ملک اور یہ دونوں بھی شیمپو بہت اچھے ہیں کٹنز کے لیے جو انگریڈنز ہوتے ہیں شیمپوز کے اندر وہ تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوتے اور کٹنز کا جو فرڈ کوٹ ہے وہ کافی زیادہ بہتر رہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم میڈیکیٹڈ کی بات کر لیں تو ویسے تو ہمارے پاس جو رینج ہے وہ کافی زیادہ ہے شیمپوز کی ہر طرح کے شیمپو پر لیکن اگر میڈیکیٹڈ میں اس ٹائم ہمارے یہاں پر شیمپو چل رہا ہے وہ ہے ویٹ کے کا انٹی فلی شیمپو اگر آپ کی کیٹڈ کو فلیز ہیں اور آپ نے ہلانا چاہتے ہیں تو یہ شیمپو جو ہے بہترین ہے اس پرپس کے لیے تو ویسے تو شیمپوز بہت سارے ہیں لیکن میں اگر دکھاؤں گا تو آپ لوگ خود کنفیوز ہو جائیں گے کہ کون سا لے کون سا نہ لیں اس لیے میں آپ لوگ کو جو بیس پروڈکس ہیں وہی صرف دکھا رہا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری کیٹڈ کے جو بالوں بہت زیادہ اترتے ہیں اور کیٹڈ کے بال واقعی میں بہت زیادہ اترتے بھی ہیں تو اس چیز کو اگر تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پیسیفکلی اس پروڈلیم کے لیے آپ کوئی شیمپو چاہیے تو دو شیمپو آتے ہیں ایک آتا ہے بائیو لائن کا شیمپو آتا ڈی شیرنگ جو کہ میرے نظر میں بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت زیادہ سکسیسول بھی رائے پاکستان کے اندر اس پرپرس کے لیاسے کہ یہ بالوں کو اترنے سے کافی حد تک روکتے ہیں اس کے علاوہ ایک آتا ہے پاکمفر کے سلکی کو جو کہ بالوں کو کافی زیادہ سموتھ کر دیتا ہے اور جو بال اترنے ہوتے ہیں وہ بھی کافی کم اترتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لئے دو فلیورز آتے ہیں یہ اود ایک نیا فلیور آیا ہے جو کہ پرسنلی مجھے اود جو فریکنس ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ بہت سارے آتے ہیں ڈرمل ہی ناتا ہے ہمارے پر پڑا ہوئے وہ 2300 روپیس سے شیمپو ہے لیکن وہ ہر کوئی پرچیز نہیں کر سکتا اس لئے تقریباً 500 to 700 کے راؤنڈ جو شیمپوز ہیں میں نے آپ لوگ وہ دکھائے ہیں ان کی پرائز کی شیمپو دکھائے ہیں تاکہ 200 والے بھی پڑھیں ہیں 300 والے بھی پڑھیں ہیں لیکن وہ دکھانے کا فائدہ نہیں ہے کچھ لوگ اپنی مرضی سے لے جاتے ہیں تو لے جاتے ہیں ونہا زیادہ تر شیمپوز جو ہیں وہ مارکٹ میں بنے ہوتی ہیں اور لوگ اس کو پیکنگ کرتے ہیں بوتلز کے دور پیک کر دیتے ہیں اور یہ جو میں نے آپ لوگ کو شیمپوز دکھائے ہیں یہ کمپنیز جو ہیں وہ خود پروڈیوز کرتی ہیں خود اس کو بناتی ہیں خود اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری رینج ہے ہمارے پیج کے اوپر آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویزٹ لازمی کریئے گا ہمارے چینل کے اوپر بھی اور ہمارے پیجز کو پر بھی انسٹرگرام کے اوپر بھی فیس بک کے اوپر بھی آپ لوگ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو کہیں اور سے بھی ملتا ہے تو آپ لوگ وہاں سے بھی شیمپوز لے سکتے ہیں پروپر ریکومنڈیڈ ہے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کے لازمی شیئر اور لائک کریں ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ